بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ ہندو تو چاہتے ہی یہی ہے کہ بھارت میں علب سنکھکوں اور بہت سنکھکوں کے بیچ بھیدباؤں بنا رہے اب میں نہیں جانتا کہ ہندو سماج یہ بھیدباؤں ہندو راشتر کے لیے کر رہے ہیں یا ہندو دھرم کی وجہ سے کیونکہ ون ویوستہ ہندو دھرم کا آدھار ہے بھارت میں ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ صوبہ شام اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں دیں گے ان کے پیغمبروں کو گالیاں دیں گے تو آپ سب سے بڑے دیش بھگت اور ہندو دھرم کے رکشک کہلائیں گے بھلے ہی آپ نے دیش اور دھرم کے لیے کچھ بھی نہ کیا ہو یہی وجہ ہے کہ نرسمحان اند جیسے نیچ اور گھٹیا قسم کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاک ہی کرنے میں جرہ بھی نہیں ڈرتے ڈریں گے بھی کیوں ستا کا چھاتا ہمیشہ ان کے سر پر قائم جو رہتا ہے جس پر دیش کا مکھیا منتری خود مسلمانوں سے نفرت کرتا ہو سوچئے اس کے چیلے چپاٹوں کی مانسکتہ کیا ہوگی یوپی کے گازی آباد میں ایک مندر ہے ڈاسنا شیو شکتی مندر یتی نرسمحان اند نام کا نیچ آدمی اسی مندر کا مہنت یعنی پجاری ہے ایک اکٹوبر کو گازی آباد میں ایک سبح تھی جس میں اس نیچ آدمی کو بھی بلایا گیا تھا اس سبح میں یہ نیچ آدمی بیان دیتا ہے کہ راون نے سیتا کا ابحیرن کیا تھا اسی لئے ہم ہندو ہر سال راون کا پتلہ جلاتے ہیں اس بار دشہرے پر ہم محمد کا پتلہ جلائیں گے نوز بلہ اپنے گور کیا ہو تو اس نیچ آدمی نے اپنے اس بیان میں راون اور سیتا کا بھی اپمان کیا ہے یہ بولتا ہے کہ راون نے سیتا کا ابحیرن کیا یہ بس ایک چھوٹا سا اپراد تھا راون سیتا جی کو اٹھا کر لے گیا راون جی اپنی پتنی کے لئے پوری سینہ لے کر بھارت سے شریلنکا پہنچ گئے پورے شریلنکا میں مار کاٹ مچائی گئی پوری لنکا میں آگ لگا دی گئی یہاں تک کہ سیتا جی کو آگ سے بھی گزرنا پڑا یہ بتانے کے لئے کہ راون نے ان کے ساتھ گندہ کام نہیں کیا ہندو دھرم کی اتنی بڑی گھٹنا کو اس نیچ نے ایک معمولی اپراد بتا دیا مگر اس پر ہندو سماج کا کون نہیں کھولا یہی تو اصل دوگلاپن ہے مسلمانوں کی نفرت میں ہندو سماج اتنا اندہ ہو چکا ہے کہ ان کے ہی گھر کا یہ نیچ آدمی ان کے ہی دیوی دیوتاؤں کی بیزتی کر دیتا ہے اور ہندو سماج کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا اب ذرا سینیریو چینج کر کے دیکھئے اگر اس نیچ آدمی کی جگہ کوئی مسلمان ہوتا اور وہ یہ بیان دے دیتا کہ در شہرے پر راون کی جگہ رام کا پتلا جلانا چاہیے کیا دیش کا ہندو شانت رہتا؟ نہیں ہندو سماج پورے دیش میں پردرشن کرنے لگتا مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے ہونے لگتے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل گیا ہوتا ہزاروں مسلمانوں پر انسے لگا کر ان کو دیش دروہی گھوشت کر دیا جاتا پورے دیش میں دنگیں شروع ہو جاتے لیکن دوسری طرف یہی لوگ مسلمانوں کے پیغمبر کو کھلے منچ سے گالیا دیتے ہیں اور پھر ان کو کھلیام سپورٹ بھی کرتے ہیں ان کو شرم تک نہیں آتی ہمارے ہندو بھائی ان جیسے گھٹیا لوگوں کو سپورٹ کر کے سوچتے ہیں کہ وہ ہندو دھرم کا مان بڑھا رہی ہیں مفتی سلمان ازہری نے صرف ایک شیر پڑھا تھا جس میں نہ کسی دھرم کا نام تھا نہ کسی دیوتا کا نام تھا نہ کسی جاتی سماج یا نیتا کا نام تھا مگر پھر بھی ان پر ہیٹ سپیچ کا کیس لگا کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا آج ایک سال ہونے کو ہے مفتی سلمان آج بھی جیل میں بند ہے اور ادھر یہ نیچ آدمی ہمارے نبی کا نام لے کر ان کا اپمان کرتا ہے اور پولیس اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتی اب سمجھ نہیں آتا کہ یہ دھارمک دوگلاپن ہے یا راز نیتک دوگلاپن اس نیچ آدمی کے خلاف کئی راجوں میں افائیار ضرور درج ہوئی ہے مگر پولیس نے اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا ہے مہینے بھر پہلے ہی ماراشر کے ایک اور نیچ آدمی رامگری نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گزتاک ہی کی تھی کتنا ہنگامہ ہوا افائیار ہوئی امتیاد جلیل نے مارس تک نکالا مگر ہوا کیا کچھ نہیں نیچ آدمی آزاد گھوم رہا ہے چار بچ مہینے پہلے ایکس مسلم سمیر نام کے ایک ہنجیر نے بھی لائیو آ کر قرآن پاک کو جلایا پیروں تلے روندہ قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کی توہین کی مگر ہوا کیا کچھ نہیں وہ بھی آزاد گھوم رہا ہے ہندووں سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کیا صرف تمہاری ہی بھاؤنائے آہت ہوتی ہیں ہم مسلمانوں کی بھاؤناؤں کی کوئی قدر نہیں تم اتنے بے شرم کیسے بن سکتے ہو تم اپنے سناتن دھرم کو اتنا بدنام ہوتے کیسے دیکھ سکتے ہو افسوس ہے تمہاری سوچ پر رکشہ کرنے کا جو سناتن کی رکشہ کے بارے بھگوان کا آپ اپنے آپ میں سناتن استعاپیت کرو تو ہمیں یہ سمجھ بنی آتا کیا ہم کسی کی نندہ کر دیں تو سناتن کہنا لیں گی کیا ہم کسی کی ہنسہ کر دیں تو سناتن ایسا نہیں ہے نیچ آدمی نرشیم حانند کا یہ کوئی پہلا بیان نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس نے کئی ایسے دنگے بھڑکانے والے بیان دیئے ہیں 2021 میں جب ایک مسلم بچہ اس مندر میں پانی پینے چلا گیا تھا تب اس مندر کے لوگوں نے بے رہمے سے اس بچے کی پٹائی کی تھی ان کی نفرت کا لیول دیکھئے اکٹوبر 2021 میں نیچ نرشیم حانند نے اسلام کو مٹانے کی بات کہی تھی ڈسمبر 2021 میں تو اس نیچ نے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور خلے عام مسلمانوں کا قتلیام کرنے کی بات کہی تھی یہ تو اس کے کچھ بیان ہے کئے بیانوں میں تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور ماں آئیشہ رجلہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی بھدی باتیں بولی ہیں کہ میں وہ باتیں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا نرشیم حانند کے بیان والے ویڈیو کو ایک فیک چیکر محمد جویر نے ٹوٹر پر اپلوڈ کر کے نرشیم حانند کے خلاف پولیس کاریوائی کی مانگ کی تھی اب ہمارے دیش کی پولیس کا دوگلہ پن دیکھئے جو نیچ انسان دنگا بڑھکانے والا بیان دیتا ہے اس کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں لیا اُلٹا محمد جویر پر ہی دنگا بڑھکانے کا کیس لگا کر اس پر آف آئیار درج کر دی اسی طرح اپنے نبی کی شان کے لیے نرشیم حانند کے خلاف پر درشن کر رہے کئی مسلمانوں پر آف آئیار لگا کر ان کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے یعنی آپ ان کی مانشکتہ دیکھئے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہے کریں جسے چاہے گالیاں دیں جسے چاہے مار دیں ہمیں کوئی کچھ نہ کہے بلکہ جو ہمارے خلاف انصاف کی مانگ کرے اسے اٹھا کر جیل میں ڈال دو یہ ویڈیو دیکھیں یو پی پولیس اس نیچ آدمی کے سامنے کتنی بے بس نظر آ رہی ہے کہ اس طرح اس سے ریکویشٹ کر رہی ہے اب سوچ یہ اس پرشاہشن سے کیا ہی امید لگائیں کہ یہ اس نیچ آدمی کو گرفتار کر کے سخت کاروائی کرے گا نرشیم حانند کے خلاف تو پہلے سے ہی پچاسوں کیس درج ہیں جن میں ہتیا کا پریاس کرنا ڈکیتی دنگا بھڑکانے آتم ہتیا کے لیے اکسانے دوسرے دھنم کے خلاف اپتیزنک بیان دینے جیسے کئی سنگین کیس درج ہیں مگر پھر بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا صاف وجہ ہے سرکار کا سہارہ خود یو پی پولیس کے ادھکاری کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے اوڈر ملا ہوا ہے کہ نرشیم حانند کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنی کیونکہ مکہ منتری یوگی آدی تیانات کے نرشیم حانند کے ساتھ دوستانہ ریستے ہیں یہی تو اصل رام راج یہ ہے جس کی نیوہی بھید بھاؤ ہے بھارت کا بہت سنگیہ سماج بھی کتنا عزیب ہے کہ جب کوئی مسلمان کوئی شیر پڑھ دے تو ہندو بھائیوں کی بھاونائے آہت ہو جاتی ہے کوئی مسلمان اپنے گھر میں نماز پڑھے تو ان کی بھاونائے آہت ہو جاتی ہے مسلمان بچے اپنے گھر میں قرآن پڑھے تو یہ شور سرابہ کھڑا کر دیتے ہیں مگر ہندو سماج کی بھاونائے تب آہت نہیں ہوتی جب موڈی سرکار وارانشی میں ایک کوریڈور بنانے کے لیے کئی مندروں کو توڑ دیتی ہے خود ہندو گنیس ویسرجن کے نام پر اپنے ہی دیوتا گنیس کی مورتی کو گندے نالوں میں بڑے ہی اپمان جنک طریقے سے پھینک دیتے ہیں تب ہندو بھائیوں کی بھاونائے آہت نہیں ہوتی ہندو سماج خود بڑی ایسمنجس والی ستھیتی میں فز گیا ہے ان کو خود کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہندو دھرم کے لیے مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں یا پھر بی جے پی کے لیے دیکھیں ایسی گھٹنا میں یہ تو تیہ ہے کہ پرشاسن ہندو تووادی نیتوں پر کوئی ایکشن نہیں لے گا پرشاسن اسی تاک میں بیٹھا رہتا ہے کہ مسلمان ایکشن کا ری ایکشن کریں اور پھر پوری گھٹنا کا جمع دار مسلمانوں کو بتا کر ان پر کیس لگا دیا جائے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جائے تاکہ مکہ اروپی کے ظلم کو چھوٹا کر کے دکھایا جا سکے اسی لیے کبھی بھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے خاص کر یہ سرطن سے جدا والے نارے یہ کس نے سکھا دیئے آپ کو اس نارے کی وجہ سے آپ پر انیسے لگ سکتا ہے پوری زندگی جیل میں سڑ سکتی ہے اس نارے سے بچیئے پیس فل پروٹیشٹ کریئے ایف آئی آر کروائیے صحیح اور قانونی بھاشا میں سوسل میڈیا پر بھڑکاؤ بھاسن دینے والوں کے خلاف لکھئے بس اس سے جیدہ آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کے اتنا کرنے سے ہی بات بہت دور تک چلی جاتی ہے جیسے نوپور شرما کے کیس میں ہوا تھا جب عرب ملکوں نے نوپور شرما کے بیان کی آلوچ نہ کی تو بی جے پی کو مضبورن نوپور شرما کو اپنی پارٹی سے نکالنا پڑا دوستو جس طرح آتنگواد کے نام پر پورے اسلام دھرم کو بدنامی جھلنی پڑ رہی ہے ٹھیک اسی طرح ہندو توے کی ہنسا کی وجہ سے آساناتن دھرم بھی بدنامی کی راہ پر چل پڑا ہے